اب ہم موڈیول 3 پہ گفتگو کرتے ہیں جی آپ کو یاد ہو تو پچھلے موڈیول میں ہم نے کہا کہ سورسز آف ناللیج پہ گفتگو کریں سورسز آف نوئنگ پہ ہم نے اس سے پہلے ٹولز آف نوئنگ کی بات کی کہ کن کن ٹولز کے ذریعے سے ہم ناللیج ایکوائر کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان ٹولز کے استعمال سے ہم کن کن سورسز سے ناللیج کو ایکوائر کرتے ہیں ہم تک ناللیج کن کن ذرائع سے پہنچتا ہے ان میں آپ کے سامنے چھے ذرائع جو ہے اس سلائیڈ پہ ان کا ذکر کیا گیا ایکسپیرینس کے ذریعے سے سیکھتے ہیں اتھارٹی سے سیکھتے ہیں یعنی وہ لوگ جو کے اپنے مضمون میں جس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر نون آثورٹی ہیں ان کو ماہر سمجھا جاتا ہے اسی طرح ریویلڈ ناللیج ہے ہمارے پاس جو ہم پر اتار دیا گیا ہم پر نازل کر دیا جاتا ہے سو اسی طرح اور پھر ڈیڈکٹیو ریزننگ ایک طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا انڈکٹیو ریزننگ ایک اور طریقہ ہے اور سائنٹیفک میتھرڈ یہ اچھا علم کے ذرائع ان تک محدود نہیں ہیں اگر آپ مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس کے علاوہ اس سے ملتے جلتے اور بھی سورسز آف ناللیج نظر آئیں گے جو یا تو اسی کی کوئی ری ورڈڈ کوئی فارم ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے ہم نے کس بنیاد پہ ان کو آپ کے لئے منتخب کیا کہ یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے یا سب سے زیادہ ایک ناللج کیے جانے والے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ناللج کو ایکوائر کرتے ہیں یا ناللج کو حاصل کرتے ہیں ہم آنے والی سلائیڈز میں ان میں سے ایک ایک کے بارے میں تفصیل سے دو باتوں کو ذکر کریں گے ایک تو یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس ایک سورس آف ناللج ہے تو ایکسپیرینس اصل میں ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے کس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیرینس ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس طریقے سے حاصل کیے ہوئے علم میں کون سی شارٹ کامنگز ہوتی ہیں اب ہم جو ذرائع علم ہم نے لسٹ کیے تھے ان میں سے پہلے ذریعے کے بارے میں گفتو کرتے ہیں جس کو ہم نے ٹائٹل دیا تھا ایکسپیرینس کا ایکسپیرینس سے مراد کیا ہے پرسنل ایکسپیرینسز انسان کے پرسنل ایکسپیرینسز کیا ہوتے ہیں کہ مثلا میرے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے یا مجھے کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جس کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں تو سب سے پہلا جو طریقہ ہے میں اپنے تجربے سے اس کو سیخنے کی کوشش کرتا ہوں میں اس کام کو کر کے دیکھتا ہوں میں کسی کو کرتے ہوئے ابزرو کر سکتا ہوں میں اس ذریعے سے حاصل کرتا ہوں اور ہمارے پاس جو آج علم کا جو بھی ذخیرہ موجود ہے یا جتنا علم ہم رکھتے ہیں اس کا بہت سارا حصہ ایکسپیرینسز کے ذریعے سے آتا ہے ایکسپیرینسز دو طرح کے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں ایک وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈیریکٹ ایکسپیرینسز جو آپ نے خود کر کے دیکھا مثال کے طور پر آگ میں ہاتھ دیا جائے تو ہاتھ جل جاتا ہے یہ بات آپ اپنے تجربے سے بھی سیکھ سکتے ہیں جس کو میں ڈیریکٹ ایکسپیرینسز کہتا ہوں اور آپ کسی سے سن کے بھی سیکھ سکتے ہیں جو اس ایکسپیرینسز کو کر چکا ہوتا ہے جب میں کسی کے دوسرے کے ایکسپیرینسز سے سیکھتا ہوں خود نہیں کرتا تو میں کہتا ہوں یہ وکیریس ایکسپیرینس ہے یہ ڈیریکٹ ایکسپیرینس نہیں ہے آپ ریکال کر کے غور کر کے دیکھئیے اپنے علم جو آپ رکھتے ہیں اس کے بارے میں اس کا بہت سارا حصہ ہمیں اپنے ایکسپیرینسز کے ذریعے سے ایدھر ڈیریکٹ ایکسپیرینس سے یا ویکیریس ایکسپیرینس سے مثلا ویکیریس ایکسپیرینس سے ایک اور مثال آپ کو دی دیتا ہوں مثلا سورج کا سرفیس کتنا گرم ہے یہ ہم میں سے کسی نے جا کے نہیں دیکھا ایٹم کی شکل کیسی ہوتی ہے یہ ہم نے نہیں دیکھا خود ہمیں لوگوں نے جو اس کو تجربہ رکھتے تھے جو اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں جانتے ہیں انہوں نے بتایا اور ان کی بتائی ہوئی چیزوں سے میں نے اخص کیا کہ سورج کا سرفیس کتنا گرم ہوگا یا کس طرح کا ہوگا سو ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ ان دو طرح کے ایکسپیرینسز کا نتیجہ ہے ایکسپیرینس کے ذریعے سے جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس کے چیلنجز بھی ہمارے سامنے ہیں یعنی اگر میں ایکسپیرینس سے علم حاصل کر سکا تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں اس کے اس کو استعمال کرتے ہوئے مجھے کیا چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں آپ دیکھئے دو لوگ جو ایک ہی طرح کے تجربے سے گزرتے ہیں ایک ہی بات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں ان دونوں کا ایکسپیرینس سے گزرنے کے بعد جو بیان ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا اس بات کا بہت امکان ہے کہ دو لوگ ایک ہی تجربے سے گزریں لیکن اس کے آؤٹکم کے نتیجے میں جو اپنے ایکسپیرینس کو بیان کریں آپ کے سامنے تو وہ بیان ایک دوسرے سے نہ ملتا ہو اس کا مطلب ہے کہ اس ایکسپیرینس سے حاصل کی ہوئے علم میں سبجیکٹیوٹی کا ایلیمنٹ یعنی اس شخص کے اپنے بیک گروند تجربات بات کا ہونا بہت معنی رکھتا ہے جو اس کو ایکسپیرین کر رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہر آدمی کا ایکسپیرینس کرنے کا پرپس ضروری نہیں کہ وہی ہو جس پرپس سے آپ اس کی ایکسپیرینس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لوگ اپنا ایکسپیرینس بیان کر دیں گے وہ ایک اور سبجیکٹیوٹی چیز تھی اس ایکسپیرینس کا میں استعمال آگے کیا کروں گا یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے یعنی لوگ کچھ بیان کر رہے ہوں گے میرے سامنے لیکن کیونکہ میرے ذہن میں جس طریقے سے میں نے استعمال کرنا ہے وہ بات بیٹھی ہوئی ہے لہٰذا میں اس کی بات کو ایک خاص لینس سے سن رہا ہوتا ہوں اور میں اس کی بات کو اس کے دیئے میننگ میں استعمال نہیں کرتا بلکہ جو میننگ میں نے ذہن میں سوچا ہوتا ہے کہ ڈراؤ کرنا ہے اس لینس سے اس کو سن رہا ہوتا ہوں سو سننے والے کی سبجیکٹیویٹی اور سنانے والے کی بھی سبجیکٹیویٹی اس ایکسپیرینس کو یہ دونوں باتیں اس ذریعے سے حاصل کیے ہوئے علم کو جج کرنے میں بہت بڑا چیلنج ہے لیکن ایکسپیرینس بہرحال ایک ذریعہ ہے علم کا جو ہمارے علم کے ذخیرے کا بہت سارا پورشن اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے